نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجریہ و مرساہ ان ربی لغفور رحیم صدق اللہ لدیم اللہ صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و مبارک و سلم جزا اللہ تعالی انہا محمد اما ہوا اہلہو اللہ صلی علیہ محمد فی عبالی کلام انا اللہ صلی علیہ محمد فی عصد کلام انا اللہ صلی علیہ محمد فی آخر کلام انا میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے آدھی بسم اللہ ایک جگہ پر بسم اللہ پوری ہے اور ایک جگہ پر آدھی بسم اللہ ہے آپ انتظر کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو بچی ہے اور ڈوبی نہیں مندے بچ گئے تقلیف سے محفوظ رہے باقی سارے غرق ہو گئے اس میں بسم اللہ کی برطت کا ایک کمال بھی ہے بسم اللہ مجرےہ و مرصاہ ان ربی لغفور صرف بسم اللہ کا کمال دیکھئے کہ کشتی ڈوبی نہیں پوچھا رہی ہے اور یہ دریاء میں نہیں ہے یہ سمندر میں نہیں ہے یہ نہر میں نہیں ہے یہ کہاں ہے پانی اوپر ہے خلاف فضا میں ہے اور اللہ نے بچا دیا انہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اب کبھی کشتی نہیں دیکھی ہوگی اس طرح کی لیکن یہ واحد کشتی ہے جو بسم اللہ آدھی بسم اللہ کی برطت سے اللہ نے بچا دیا آدھی بسم اللہ کی برطت سے اللہ نے بچا دیا تو پوری بسم اللہ کے حمادت بنا لیں معمول بنا لیں تو اللہ کیا کریں گے اس کی ایک مثالی کافی ہے کہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں نیک پرہزگار عبادت گزار اللہ اللہ کرسول کے فرما مردار لیکن یہ پہلے ایسے نہیں تھے شرابی تھے یہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا یہ بھی شراب میں دھت تھے شراب میں مست تھے ایسے تشریب لے جا رہے ہیں شراب پیو تو دیکھا زمین پر ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا ٹکڑا جس طرح ہے اخباری ٹکڑے ہمارے ہاں قدم قدم پر ہیں بسم اللہ کا نام ہے نعوذ باللہ اور ہم بیعذبی کرتے ہیں اللہ کی حبیب کا نام ہے ہم بیعذبی کرتے ہیں قرآن پر کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اس وقت جیسے برکت بھی کوئی نہیں ہمارے معاشرے ہمارے وطن میں ہمارے وطن میں بے برکتی اور نحوصت کے بہت سارے اصباب ہیں ان میں یہ بھی ہے ہر اخبار میں اللہ اللہ کی رسول کا نام ہے ہر رسالے میں اللہ اللہ کی رسول کا نام ہے ہر دائجسٹ میں اللہ اللہ کی رسول کا نام ہے لیکن وہ گھوم رہا ہے نیچے پاؤنگ پر رون رہتے ہیں کیسے برکت ہوگی آپ اندردہ کیجئے کہ شرابی شخص گزرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کاغذ کے ٹکڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اب وہ اپھاتا ہے بشہ حافی یہ ننگے پاؤں چلتے تھے اس کے بعد یہ اس منظر کے بعد اس واقعے کے بعد کیوں ننگے پیر چلتے تھے کہ یہ جو بسم اللہ اٹھائی کاغذ کے ٹکڑے پر اس کو چوما اس کو ساف کیا اس کو خوشبو لگائے اور اچھی جگہ پر رکھ دیا ساف ستری جگہ پر محفوظ کر دیا یعنی اللہ نے اس عدب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی شرابی آدمی ان کا نام اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدب کی برکتی دیکھئے کمال تو اس کے بعد یہ زندگی بھاری یہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کہیں اخبار کا ٹکڑا ہو ردی کا ٹکڑا ہو ڈیجسٹ ہو یا کوئی بھی اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو اللہ کا نام ہو اللہ کے حبیب کا نام ہو اور میں پاؤں تلے رہن دوں اس لئے جوتا پہنا چھوڑ دیا ہو کہ موت تک جوتا نہیں پہنتے تھے مشہر حافی کہتے ہیں اس لئے ننگے پاؤں والا اللہ کا وہ دیکھی ہے کہ اللہ نے ان کو قرامت کیا عطا فرمائی افسادرین ننگا پاؤں بننا چلتا ہے کہیں گوبر ہے کہیں گند ہے کہیں کچڑ ہے کہیں بغیرہ بغیرہ بہت ساری چیزیں جہاں سے یہ گزرتے کوئی گندگی کوئی گوبر کوئی کیچڑ کوئی ناپاک چیز اللہ زمین کو حکم دیتے تھے کہ اس کو جذب کر لو میرا بشرحہ کی آ رہا ہے اور ان کے پاؤں گندگی پر نہیں لگتے تھے گوبر پر نہیں لگتے تھے اس طرح کی چیز ناپاک چیز پر نہیں لگتے تھے اللہ نے احترام کا صلح کیا دیا کہ قیامت تکیلے نمونہ بھی بنا دیا قیامت تکیلے تو میری یہ درخواست ہے کہ اگر ہم یہ بچوں کو سکھا دیں یہ فن ہے کامیابی کا یہ گر ہے کامیابی کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہماری بہنوں کو بھی پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں جس کی وجہ سے آر ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے بے برکتی ہے نحوصد کا تو میری درخواست ہے اگر آج کے بعد صرف اس بسم اللہ کو بھی لازم کر لینا صرف بسم اللہ کو دیکھیں وہ حدیث میں ہے میں نے کئی دفعہ سنائی قیامت کے دن جہنم بھری ہوگی اللہ فرمائیں گے جہنم کا جو چیئرمین ہے اس کا نام مالک جہنم کی چیئرمین کو اللہ بلائیں گے اور اشاد فرمائیں کہ جاؤ مالک جہنم میں دیکھو جس شخص سنے اس امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بار میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہو اسے بھی جہنم سے نکال دو یہ عزاز یہ صلح یہ بدلہ یہ نعمت یہ بکشش کا پروانہ یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے حضور کے صدقے تو اللہ کا نام اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام میں بسم اللہ نہ ہو وہ ابتر ہے وہ اکتہ ہے وہ نامکمل ہے وہ دورہ ہے یعنی نحصت والا ہے اور ہماری عادت نہیں ہے نہ ہماری بہنوں کی نہ ہمارے بھائیوں کی نہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہ بھی ہر چیز پر بسم اللہ پڑھیں ایک حدیث میں ہے جہنم کے ٹوٹل جو بڑے دروادے ہیں انیس ہیں جو مین انیس ہیں جو شخص دن میں پورے دن میں انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو اللہ اس کے لئے جہنم کی دروادے بند کر دیتا ہے صرف انیس بار بسم اللہ پڑھنے سے وہ حقایت لکھی ہے حضرت حالی رحمت اللہ علیہ یا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ شیطان کے ملاقات ہوئی کسی شیط تو تان لگا وہ اسے میں پوچھا کہ کمزور بہت لگ رہے ہو کیا وجہ ہے اس کمزوری کی علامتوں میں سے کیا سبب کیا ہے علامت یہ جو کمزوری دیکھنا یہ کیوں ہے کہنے کے اس شخص کے ساتھ ہوں میری دوٹی سی کے ساتھ ایک گمراہ کرنا اس کو ہٹانا گمراہ بغیرہ ہوگا لیکن یہ ہر قدم قدم پر بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے وجہ سے میں کمزور پڑھ گیا ہوں اور یہ تاکہ پر ہوگی ہے ہم اگر بسم اللہ کو بھی وظیفہ بنا لیں تو ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہے ہماری کامیابی کے لیے بھی کافی ہے کیونکہ شریعت نے کامیابی کے گھر دی ہے مغرب اپنے بچوں کو اور بچوں کو نوجوانوں کو لیکچر دیتا ہے کہ کامیابی کے راز کیا ہیں کامیابی کے گھر کیا ہیں کامیابی کے چپو کیا ہیں کم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو ناکامی سے کامیابی کو تبدیل کیسے کر سکتے ہو مایوسی چھوڑیے کامیاب ہو جائیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی لیکچر دیتا ہے مغرب اللہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کامیابی کے گر ان میں سے ایک گریہ آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ بھی پڑھ لیتا ہے نادان بھی پڑھ لیتا ہے جو absent mind ہو نا برا پاگل وہ بھی پڑھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مشکل قیسر روم نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ میرا سر درد ختم نہیں ہوتا مجھے کوئی علاج بتائیں یا کوئی حل بتائیں یا اس پریشانی سے مجھے نکال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک توپی بھیری آپ نے انشاءت فرمائے اس کو پہن لو درد ختم ہو جائے گا اللہ کا کرنا بادشاہ نے توپی پہنی روم کے بادشاہ اور درد ختم ہو گیا کچھ عرصہ چلتا رہا اس کو تجسس ہوا اس میں دوائی کیا ہے دیکھو تو صحیح اس توپی میں ہے کیا کیا جادو ہے کیا دوائی ہے کیا فرور رکھے ہوں ہیں کچھ ٹیبلٹ ہیں کہ کیا کیا وجہ ہے کہ توپی پہنے سے درد ختم درد سر ختم ہو گیا اس نے اکھاڑا توپی کو سلائی کو اکھاڑا اندر ایک پیپر تھا اس پیپر پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن سے اس نے پہنا تھا ٹوپی کو اسی دن سے درد ختم ہو گیا اور حقیقہ تو اس کی کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیزو طے کر لیجئے ہمارے گھر میں بے برکتی ہو نہ حصت ہو اب ہر بچے کو آ حضور نے تو فرمایا کوئی بھی برطن اٹھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر چیز کی ابتداء اللہ کے نام سے ہے بسم اللہ سے ہے درازہ بند کرو تو بھی بسم اللہ پڑھو برطن رکھو تو بھی بسم اللہ پڑھو برطن گھرام پناہ تو بھی بسم اللہ پڑھو لیکن ہم نہیں کرتے جس کے ویرے سے ہمارے گھروں میں نحوسہ تھے یہ جو بے برکتی ہے اس کے پیچھے ہمارا خود یہ بے عملی شامل ہے بد عملی شامل ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شامل ہے نافرمان ہے اللہ اللہ کے رسول کے تو پھر برکت کیسے ہوگی تو جربہ گھر کے دیکھ لیجئے کہ جس گھر میں راشن قرآن ہوتا ہو بجٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہو وسائل کے باوجود گھر میں ان کو بسم اللہ کی عدد ڈال دیجئے اللہ اسی بجٹ میں برکت ڈال دے گی برکت کس سے ہے اللہ اللہ کے رسول کی تابداری و فرمہمداری سے ہے ہم برکت کہاں ڈھونٹے ہیں وسائل میں وسائل میں برکت نہیں ہے یاد رکھئے گا بڑے بڑے مالدار مگرم میں خودکشی کر کے مرتے ہیں جو ٹاپ آف لسٹ ہوتے مواشرے میں مالداری کے اطلاع سے خودکشی کر کے مرتے ہیں کیوں بھئی پیسے میں برکت نہیں ہے یاد رکھئے گا وسائل ان سے زیادہ کس کے پاس ہیں اسباب تائیش آیاشی کے اسباب ان سے زیادہ کس کے پاس ہیں میکل جکسن ایک ان کا ایک گانے والا گزرہ ہے اس نے اپنے انتظام ایسا کیا ہوا تھا ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی ایک درجن کے قریب ڈاکٹر تھے ہر چیز کو چیک کرتے تھے ہر روز اس کو چیک کرتے تھے ہر چیز اس کی ٹیسٹ ہوتی تھی اور اس نے یہ کیا ہوا تھا اپنے گزرہ سار یہ بانا ہوا تھا لوگوں کی توجہ اپنی طرح مدول کر رہی تھی کہ میں ڈیڑھ سو سال زندہ رہوں گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ڈیڑھ سو سال زندہ رہنے کے اسباب اسباب اس نے بنا لیا وہ باقی مالدار بھی تھا ایک گانے پر لاکھو ڈالر لیتا تھا وہ میکل جکسن وہ ہمارے عرب ممالک بھی بلواتے تھے ان کو عرب ممالک میں آ کر پرفارمنس کر کے گیا وہ کئی دفعہ دبائی کئی دفعہ آیا اور بھی ممالک میں عرب ممالک میں آیا مشہور تردنے بار کا ڈیڑھ سو سال کے اسباب اسباب تعائش اور زندہ رہنے کے اسباب اس نے کٹھے کر لیے لیکن پچاس سال کے بعد تھوڑی سی تقلیف ہوئی یوں آنان پھنا ہوگی اب ڈاکٹو کو محلت نہیں ملے کہ اس کو چیک کریں یا اس کو بچا سکیں ایک سو پچاس سال زندگی کے اسواب ہیں اور دعویٰ ہے کہ ڈیڑھ سو سال میں مروں گا نہیں پچاس سال میں یوں تھوڑی سی تقلیف نے اس کا کام تمام کر دیا اور جب وہ پتہ چلا تو اس کی بیچاری کی حالیاں بھی اپن ڈاؤن تھی تو وہ مسلسل انجیکشن لگوا کر ناچ گانے کرتا تھا یعنی اتنا وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے وہ کرتا تھا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی بندہ اتنا کرتا ہوں وہ ہم کرتا ہوں اپنے شیحت کے لیے تندرسی کے لیے لیکن کہاں گیا چلا گیا میرے رضیدو ہمارے گھروں میں جب ببرکتی ہے ہماری زندگی میں ببرکتی ہے اس کی بھی منعادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں صرف بسم اللہ بچا سکتی ہے کشتی نوح کو اور بیاسی بندے زندہ بچ سکتے ہیں تو ہماری کشتی بھی بچ سکتی ہے ہمارا گھر بھی بچ سکتا ہے ہماری نوکری اور کربار دکان بھی بچ سکتی ہے لیکن ہم بسم اللہ کی عادر ڈالیں اب عادر ڈال لیجئے بچوں کو پلیٹ اٹھائیں پینسر اٹھائیں کلم اٹھائیں کپ اٹھائیں کوئی چیز کھولیں کوئی چیز بند کریں کوئی چیز پہنیں کوئی چیز اتاریں ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے آپ دیکھئے برکت ہوں کی نا وہی وسائل جس میں ہم تنگ ہیں انہی وسائل میں اللہ برکت ایسی ڈال دیں گے کہ لوگوں کو دینے والے من جائیں جیسے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے یہ عرف اللہ چار بندے ہیں کمانے والے برکت کوئی نہیں آپ نے اشارت فرمائے یہ یہ کر لو اور مجھے اطلاع دینا وہی گھر ہے وہی بندے کمانے والے ہیں اتنا برکتیں وہ آ کر اطلاع دیتے ہیں صحابی یا رسول اللہ پہلے ہم مقروض تھے اب کرزہ دینے والے بن گئے ہیں پہلے تندست تھے اب کشحال ہو گئے ہیں پہلے ذکاست کے لیتے تھے اب ہم بانٹتے ہیں پہلے ہم غریب تھے اب امیر ہو گئے ہیں پہلے کمزور تھے اب ہم تاکتر ہو گئے ہیں یا رسول اللہ ہوا کیسے ہے تو آپ نے صرف ایک عمل بتا دیا میرے عزیزوں میرے نبی کا فرمایا ہوا ایک ایک عمل چاندی نہیں سونا بھی نہیں ہیرو سے لکھنے کے قابل ہے لیکن ہم عمل میں کمزور ہیں سونے جیسا ملک ہمارا پاکستان سونے جیسا ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی موجود ہے ہر نعمت موجود ہے لیکن کیوں ہم ہم سارے احساس کمتری کا شکار ہے ناشکری کا شکار ہے سارے سارے ہم سارے ناشکری کرتے ہیں سارے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانے آنکھوں سے کوئی نافرمانے کوئی زبان سے نافرمانے کوئی کانو سے نافرمانے کوئی دماغ سے نافرمانے کوئی ہاتھوں سے نافرمانے نافرمان ہم سارے ہیں تو برکت کیسے ہوگی برکت کیسے کوئی سارے ممالک وہ بھئی کراچی سے بھی چھوٹے ہیں لیکن اور ہم اس طرح بڑا ملک اور نعمت موجود ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہم خود کفیل بن سکتے ہیں پہاڑی سلسلہ دنیا کے تین چار ممالک میں سب سے ٹاپ پر ہیں روڈ دنیا کے تین چار ممالک ٹاپ کے ہم ٹاپ پر ہیں یہ جو آلات جراہی ہیں دنیا کے کچھ ممالک میں سے ہم ٹاپ پر ہیں نمک دنیا کے دو تین ممالک میں سے ہم ٹاپ پر ہیں تو بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں پیٹول ہمارے پاس موجود ہے سونے کے زخیر ہمارے پاس موجود ہے گیس کے زخیر ہمارے پاس موجود ہے کولے کے زخیر شاید دنیا میں کسی کہی ہو جتنا لیکن اس کے باوجود ہم گھرے ہوئے ہیں کیوں؟ ہم مجموعی طور پر ناشکرے ہیں اللہ سے اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں اللہ کے ناشکرے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لیند شکر تم لازی دنکم اگر آپ شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اس کا مطلب ہے ناشکری کرو گے نعمتیں گھڑی جائیں گی نعمتیں ختم ہو جائیں گی دیکھیں کتنا پیارا ملک ہے کپاس دنیا میں خود کفیل بن سکتا ہے ہمارا چاول دنیا میں خود کفیل بن سکتا ہے ہمارا ملک چینی گنہ خود کفیل بن سکتے ہیں ہم باجرہ جوار خود کفیل بن سکتے ہیں ہم یہ فروت دنیا میں خود کفیل بن سکتے ہیں اس کے باوجود ہم مہتاج ہیں وہ ایک ملک میں ہمارا پرائیم نیسٹر گیا اس نے کہا ہم چینی ہم سے لے لو تو اس نے کہا ہمیں جو اپنی گھر کی پال دیئے وہ آپ سے سستی پال دیئے کیسے لے ہم آپ سے ہم آپ سے کیسے لے اور کسی لے لے چاچے لگتے ہو ہمارے مامے لگتے ہو ہمارے ایک پرائیم میریسٹر ہمارا گیا سنگاپور سنگاپور کے لکون اس نے جس نے سنگاپور کو سنگاپور بنا دیا ہے اس نے پوچھا کہ پاکستان جاست پہ ہے ایشن ٹیگر بن جائے یا معاشی اب بن جائے معاشی تاکتہ اس نے کہا نہیں اس نے کہا کیوں کہنے کہ میں بمبئی میں پریکٹس کرتا تھا ابھی فوت ہوئے وہ بندہ بمبئی میں پریکٹس کرتا تھا کہ ہمیں پاکستان سے تھوڑا آرسا پہلے میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کا جب کیس آتا تو مسلمان ہارنے والا ہوتا تو میں کہہ دیتا تم ہار جاؤ گے کیس نہ لڑو تو مسلمان کہتا تھا نہیں میری نسلیں لڑیں گی تم کیس چلاو ہم پیسے دیں ہندو آتا تھا یہ وہ کافر کہہ رہا ہے یعنی ہندو آتا تھا انہوں نے اس کو کہتا ہے یہ کیس کم لڑے ہے تم واپس لوگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں رسولہ کروا دوں یعنی کہ اس وجہ سے تم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے ہو ہندو تم سے آگے چلا جائے گا آج ہندو ساڑھے چھے سو ارب ڈالر کا مالے کی ہندو مل آپ اندردہ کیجئے ہندوستان میں کبھی بھی ہندو انتخابات کرواتے ہیں کم انگلی نہیں اٹھتی ہمارے مسلمان لا علیہ اللہ پڑھنے والے انگلی کوئی انتخاب ہمارے کے لئے نہیں ہے کوئی صاف و شفاف نہیں ہے وہ ہندو پر لوگ انگلی نہیں اٹھاتے اور ہمارے کلمہ پڑھنے والوں پر انگلی اٹھاتے کوئی انتخاب شفاف نہیں ہے ہمارے تو کیوں ہیں ہم سارے نافرمانے اللہ کی اللہ کے رسول مجموعی طور پر ہم عذاب کا شکار ہیں مجموعی طور مہنگائی اور یہ برح کمران یہ عذاب ہیں آئیے توبہ کر لیجئے ہم اللہ اللہ کے رسول کے طابدار بن جائیں اور ان کے لئے بھی دعا کریں